بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ طبرسی پتنی کتاب الاحتجاج نی اندر معتبر آدھارے لکھیوچے کے جارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج ادا کری جحفہ رست پاچھا فرطاہتا جحفہ تھی ترام مائل پہلا جبریل امین خدا اندر کریم ترفتی ہے پیغام لے آئے کہ اے رسول تمہارا اوپر جی وستو نازل تھے چھے تم لوکو سو دی پہنچاری دیو اگر تم نے تے نہیں پہنچارو تو جانے تم اللہ نے رسالت انہ انو پیغام پہنچاریو نہ تھی انہ اللہ تم نے لوکو نا شر تھی بچاو نار چھے تیارے پیغمبر اکرمی حکم فرمائے ہو کہ جے لوکو آگر ودی گیا چھے تے پاچھا فرے انہ جے پاچھا رے گیا چھے تے جلدی تھی آوی نے ام نے مڑے انہ تیار پچھی پتھر نو ایک ممبر بناوی انہ لوکو نے ایک صلاح تے جامعہ ماتے منادی کراوی انہ پوتے مسجد غدیر نے ایک باجوہ وبھا رہی انہ نیچے مجب اے وانے خطبو انشاء فرما گیا اے خطبو غدیرنا میدان ماہ امنی آخری حج باد پیغمبر مسلمانوں نے میدنی سامنے رجوع کریے چھے جے اہی عربی اے گجراتی بھاشن تا ساتھے رجوع کریے چھے آپے فرمائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطنته وعظم فی ارکانه واحاطا بکل شی علم وهو فی مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجیدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموکات وداح المدحوات وجبار الارغین والسماوات صبوح قدوس رب الملائکة والروح متفضلن علا جميع من برائه متطولن علا جميع من انشأه یلحظ کل عین والعیون لا تراه کریم حلیم ذو اناه قد وسع کل شیع برحمته ومن علیهم بنعمته شروع کروچو اللہنا نام تیجے رحمان انرحیم چھے سروے حمد اے اللہ ماتے چھے جے پوتانی وحدانیت میں لده تمام کلپنا انے ویچارو تھی اونچو چھے انے پوتانی ایک کتانے کارانے اتی نزدیک چھے پوتانی بادشاہت وڑے سروے اوپر غالب قابو پامنار پوتانی مشیطنا سدھانتوں نے کارانے بزرگی وارو چھے در ایک وستو جہاں جہاں چھے تے ویشے جہاں کار پوتانی قدرت انے حجت وڑے سروے مخلوقات نے پوتانے تابے کرنار چھے تے ہمیشہ تی بزرگ انے ہمیشہ حمد انے وکھاننے پاتر رہنار چھے تمام اونچی وستووں نے بناونار انے پتھرائے لی وستو انے پاتھر نار جمینوں انے آسمانوں پر قابو دھراو نار چھے سو تھی ودو جن تسبیح تھائی چھے انے سو تھی ودو پاک انے پاکیزہ اے فرشتاو انے روح العمین پروردگار چھے جتلاو انے انے پیدا کریا اے سو اوپر مہربانی کرے چھے سو نے نعمتو تھی نوازے چھے در ایک آنکھ نے ایج ہوئے چھے پان آنکھوں تینے جوئی شکتی نہ تھی اے وہ بزرگی وارو سہن شیل خدا کہ جے سجا کرو اما اطاور کرتو نہ تھی انے در ایک وستو نے پتانی رحمت تھی گھیری چکے ہو چھے نعمتو ورے آبھار وش کری چکے ہو چھے لا يعجل بانتقامه ولا يبادر اليهم بما استحقوا من عذابه قد فهم الصرائر وعلم الظمائر ولا يخفى عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات له الاحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء ليس كمثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء دائم قائم بالقصد لا اله الا هو العزیز الحكيم جل عن ان تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير بدلو لیواما اتوا گناہونے کارا رہے سجانے لائق بندہ وو پر عذاب کرواما کوئی اتاور کرتو نہ تھی حالانکہ اے منوی چھپی واتو نے پن جانے چھے کھانگی بابتو اے نا تھی چھانی نہ تھی انہیں نا تو اے کھانگی بابتو بھی شے انو جان چکے چھے در ایک وسطو اوپر انو گھرو انو غلبو چھے در ایک وسطو ما اے نیج قوت کام کری رہی چھے اے سرو اوپر اے نیج قدرت مو شاسن انو راجی چھے اے نا جیوی کوئی بجی وسطو نہ تھی بلکہ جارے کوئی وسطو ہتی نہیں جارے نیستی ما تھی وسطو اسکتو ما لیاونار اتپادن کرنار اے ج چھے ہمیشہ تھی چھے انہیں ہمیشہ رہے چھے عدالت وارو اے اللہ کہ جینا سوائے کوئی معبود نہ تھی عزت وارو انہ حکمت وارو چھے اینی بزرگیری نشانی اے کہ آنکھوں تے نے جو شکتی نہ تھی حالانکہ اے پوتے تمام آنکھوں نے جوئے چھے تے گھانو جی جانوا بارو سکشما انہ لطیف چھے لا یلحق احد وصفہ من معاینہ ولا یجد احد کیفا ہوا من صغر وعلانیہ اللہ بما دل عز وجل علا نفسه و اشہد بانہ اللہ اللذی ملع الدہر قدسه والذی يغشل ابدا نوره والذی ينفذ امره بلا مشاورة مشهر ولا معه شريک في تقدیر ولا تفاوت في تدبیر صدر ما ابدع على غير مثال وخلق ما خلق بلا معونة من احد ولا تكلف ولا احتيال انشأها فكانت وبرأها فبانت وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ الْمُطْقِنُ الصَّنْعَةِ الْحَسَنُ الصَّنِعَةِ الْعَدْمُ الَّذِي لَا يَجُورِ وَالْأَكْرَمُ الَّذِي تُرْجَعُوا إِلَيْهِ الْأُمُورِ آنکھیں تھی محاری نے کوئی تینا بھونو سمجھی شکے اے ممکن نہ تھی انہیں نا تو کوئی انہی جاہ رتھوا رہسیواری قیفیت میں پامی شکے انہیں پوتا اے پوتا انہی جتی عورت آپی چھے اے تھی وشیش کوئی تینا پریچھائے موڑوی شکتو نہ تھی ہوں گواہی آ پوچھوں کہ اے اللہ تے چھے کہ جو بھی پوترتہ تھی تمام دنیا بھرپور جنہیں نور انہوں آوران انمت کارانے گھیری لدے لوں جے پتانہ حکم انہی مشیط نے کوئی نہ پان مشورہ ونہ عمل ماں موکنار آنے سنکھیا تے مجھ پرمان نکی کرو ماں ایک لو بھاگی دار ونانو پوتا انہی تدبیر ماں ہمیشہ سو سنگت سے جے چیز انہیں بنا دی تے پرثموار نریج بنا دی کہ جینی مثال پہلا موجود نہ تھی انہیں تے خلق مٹے نہ کوئی نی مدد لی دی نہ کوئی تکلیف نڑی نہ کوئی ہلو کرو پڑے ارادو کریو انہیں وستو پیدا تھائی انہیں پیدا کرتانی ساتھے اے وستو نی سروی حقیقت و جاہر پن تھائی گئی اے چھے پروردگار کہ جینہ سوائے کوئی خدا نہ تھی جینہ کاری گریمہ سروش ریشت انہیں اندہ چیزوں نے پیدا کرنار اے وو نیائی انہیں عادل کہ انیائی انہیں ظلم ساتھے تے نے کوئی سنبند کے نسبت نہ تھی اے وو مہان چھے کہ در ایک بابت نو چھیڑو تینا جھات مچ لم یکن معه وفد ولا نید احد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفعا احد انہیں گوایا پوچو کہ ایج خدا چھے کہ جینی قدرت سامنے در ایک وستو نمر جینی حیبت تھی در ایک بابت تیری سامنے جھکے لی تمام بادشاہوں نے بادشاہ آسمانونا چکرنے گردش آپنار سورج چانب نے تابع کری نیوک تا سمیں سجی تے بننے میں حرکت دینار رات نے دیوس انہیں دیوس نے رات اوپر اے وی تے فیرہ انار کے جانے ایک بھی جانے شودما ہوئے اے مارو رب اہم کاری دشمنوں نے پچھارنار تمام شیطانوں نے حلاک کرنار چھے نہ تو کوئی تینے مقابلوں کرنار رہو چھے نہ تو تینے کوئی سمووریو چھے ایک لو بے نیاز کوئی نمہ محتاج نہ تھی نہ تو تینے جنمہ دیدو چھے نہ جنمہ لیدو چھے نہ تو تینے برابری کوئی کرشکیو چھے نہ رف اللیل یعنی منزلہ چھے ارادو کرے چھے انہیں فیصلو فرمارے چھے جانے چھے انہیں تینے پوری گھانتری کری لیے چھے موت انہیں زندگی بخشے چھے تنگ دستی انہیں تغنگلی مرمان کرے چھے ہنسا رہے چھے رڑائے چھے انہیں جینے چاہے چھے نجیت کرے چھے جینے چاہے دور کرے چھے چاہے تینے عطا کرے چھے چاہے تینے تی روکی لیے چھے خریب بادشاہت تو تینے چھے یعنی تمام وکھان تینے جماتے چھے سرو بھلائیو تینے ہاتھ ما در ایک بابت پر قدرت دھراو نار رات دیوسنا چکر میں چلاو نار اے اللہ کے جے سوائے کوئی معبود نہ تھی طاقات وارو پاعتی ماف کرنار چھے دعاو نے قبول کرنار بھر پور دیدے نار سواسنی گھانتری کرنار جن ان انسانین پرورش دینار کوئی وستو تنامت مشکل نہ تھی فریاد کرنار اون فریاد این پریشان کرتی نہ تھی اون آجی جی پروک پکار نار تینے تمہ کرتا نہ تھی العاصم للصالحین والموفق للمفلحین ومولا العالمين وخوفا من عقوبته اے پروک دیگار کہ جے نیکی کرنار اونے بچاؤنار نجات نو رستو لینا را اونے توفیق اپنار تمام مخلوقات نو دھنج اینے حق چھے کہ تینے مخلوقات تینے احسان ماننی شکر کرے اونے آنین دسنکت تکلیف اونے راحتنا سروے سنجاؤ گوما تینے وخان کرے بے شک ہوں تے پروک دیگار اوپر تینے ملائکہ او تینے تمام کتابو اونے رسولو اوپر ایمان لے آوے چھوں تینے حکم سامرو چھوں اونے اطاعت کرو چھوں اونے جے وستو ماں تینے راجی پوچھے تے طرف پریان کروما ہوں آگے کوچ کرو چھوں تینے قواہ آنے فیصلہ سامر مارو ماتھو جو کہلو چھے کاران کے اطاعت نو من شوق آنے ناراضگی نو من خوف چھے بے شک اے اللہ اے چھے کہ جینے سجا تھی کوئی نو امان مریشہ کے تیم نہ تھی ساتھے ساتھے تینے ظلم چھیجنے کہ جے تھی اے نا ظلم تھی کوئی ڈرے مارا نفس مٹے میں بندگی عبودیت آنے بندن وش ہوانو قبول کرو چھے آنے مارا پروردگار نیربوبیت نگواہیہ پوچھوں آنے جے وحی آنے مارا اوپر اتاری چھے تینے ادا کرو چھوں اے بی کے کہ اگر ہوں اینی اطاعت کری آنے اے پرمان نوارتوں تو مارا اوپر خداوند کریم نو عذاب نازل تھا اے وہ عذاب کہ جے عذاب کوئی ٹاری شکیتیں نہ تھی اگر چھے تینی طاقات ودھارے پرتی ہوئے لا اله اللہ لانه قد اعلمني انی ان لم ابلغ ما انزل الي فما بلغت رسالته فقد رمن لي تبارک و تعالی العصمه وهو اللہ الكافی الكریم فاوحى اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما انزله وانا مبین لكم سبب هذه الآية ان جبرایل عليه السلام هبط الي مرارا يأمرني عن السلام رب وهو السلام ان اقوم في هذا المشهد فاعلم كل ابيض واسود ان علي ابن ابي طالب اخي ورسي وخليفتي والامام من بعدي الذي محله مني محل حارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد إلا الله سواء کوئی جو معبود نتی بشک انہیں من جان کری چھے انہیں حکم دیدو چھے کہ جئے مارا اوپر نازل تھو چھے تے پہنچاری دو انہیں اگر نہ پہنچارو تو جانے میں انہیں رسالت انہیں انہوں پرغام پہنچاریو جنے تھی انہیں انہیں مارا بچا وماتے انہیں جانیں گھری لی دی چھے بے شک اے اللہ کافی انہیں بزرگ چھے تو انہیں وحی آمجب چھے شروع کرو چھو اللہ نے نام تیجے رحمان انہیں رحیم چھے اے رسول تارا اوپر جو وستو تارا رب طرف تھی نازل تھے چھے تے پہنچاری دے انہیں اگر اے نہیں ورتے تو جانے تے اللہ نے رسالت پہنچاری جنے تھی انہیں اللہ تنے لوکو نا شرطی بچاؤ نار چھے آئے لوکو جے وستو اللہ مارا اوپر نازل کری چھے تے پہنچارو امام کوتا ہی کرید تھی انہیں حوی آ آئیت نبارہ ما چوکھوٹ کرو چھوں کہ جبریل امین علیہ السلام انہیں کوار ماری پاسے آوی چکیا چھے انہیں اے حکم پہنچاری چکیا چھے پروردگھار طرف تھی کہ جے سلامتی ہی سلامتی چھے کہ آئے میدان ما اُبھا رہی لوکو نی حاجری ما در ایک کارا دھورا میں ہوں اے وستو سپشٹ پرے جناہی دوں کہ علیہ ابن ابی طالب مارا بھائی چھے مارا وصی انہیں مارا خلیفہ انہیں مارا پچھینہ امام چھے انہیں این نسبت انہیں سنبند ماری ساتھ اے ج چھے جے سنبند حارون موسیٰ ساتھ اتو فیر ماتر اتلو کہ مارا پچھین کوئی نبی نہ تھی وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَادْ انزل اللہ تبارک وَتَعَالَى عَلَيَّ بِذَالِكَ آیَةً من کتابه انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَعْلِيُّكُمْ عَبِي طَالِبَ عَلَيْكَسَلَامَ اَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَاةَ الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعُمْ يُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ حَال بے شک اے علی بن علی طالب تمارو ولی چھے اللہ انے رسول باگ خچت اللہ نازل کری چھے اے آیت کے جنی اندر فرمارے چھے بے شک تمارو ولی اللہ چھے تینے رسول چھے انے مؤمنین ماں تھی اے وال لوکو چھے کہ جو نماز نے قائم کرے چھے انے رکون حالت ماں زکاة آپے چھے علی بن علی طالب نماز قائم کری انے رکونی حالت ماں زکاة آپی انے در ایک حال ماں اللہ طرف پتنو لکش انے پتنو دیئے نکی کرو وَسَأَلْتُ جَبْرَئِيْلَ اَنْ يَسْتَعْفِيَ لِي عَنْ تَبْلِيْغِ ذَالِكَ إِلَيْكُمْ اَيُّهَ النَّاس لِعِلْمِ بِقِلَّةِ الْمُتَّقِيمِ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَإِذْغَى لِلْآثِمِينَ وَحِيَ لِلْمُستَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَحْسَنُونَهُ هَيِّنًا لَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى سَمُّونِي أُذْنًا وَزَعَمُوا أَنِّي كَذَلِكَ لِكَفْرَةِ مُلَازِمَتِهِ اِيَّا وَإِقْبَالِي عَلَيْهِ حَتَّى عَنْدَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْهُ الْلَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ وَأُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ انا میں جبرایل علیہ السلام پاس مادنی کہی کہ آآ آیت پہنچاوا تھی منی ماف راکوا ما آئے تینو کاراں اے لوکو اے ہتو کہ من جان ہاتی ان خاتری ہاتی کہ تمارا وچے اللہ تھی درنا راو متقین اوچھا ان منافق و گھانچ ان من اے وستو نو بھائی ہتو کہ گنہگارو ان وکھوڑنا راو دکھا گیری کرنا راو موجود چھ ان اسلام نی ٹھٹا مشکری کرنا راو پر گھانچ اے اے لوکو چھے کہ جینو گنو اللہ قرآن ما بتا ری دیدان چھے جارے کہ اللہ قیوم کہ آئے وا چھے کہ زبان تھی کنک ان دل ما کنک دھراوے چھے آوکایا پچھی پانے لوکو آ وستو نی نانی نجیوی سمجھے چھے اللہ نجر میں اے وستو بہوچ مہان ان بہینکر چھے اکلو جنہیں پر منے اے وستو میں پر بھائی ہتو کہ منے ایجا پہنچاروہ مار سے جوییتے وارم مار ایجا پہنچارتا رہا چھے اکلے صدی کے مارو نام اوزن راکھی بھی دکھے ان جانے کان چھوں فقط سامر چھوں اے لوکو اے امداریو کہ ہوں ہمشہ سہم کرتو آگےو چھوں انہ شانت رہو چھوں پچھی اللہ ہے آیت اتاری جمع کہیو کہ جینو کو رسول نے ایجا پہنچارے چھے انہ پچھی کہے چھے کہ اے تو کان چھے اکلے کے فقط سامرے چھے اے رسول کہ دیو کہ اے کان بھلائی انہ نیکی نو کان چھے ولو شئت ان اسمی باسمائهم لسمیت وان اومی ایلیهم باعیانهم لاؤمائت وان ادل عليهم لدللت ولكنی والله فی امورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضو اللہ منی الا ان ابلغ ما انزل ایلی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل ایلیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فعلموا معاشر الناس ان اللہ قد نصبه لكم وليا واماما مفترضا طاعته على المهاجرین والانصار وعلى التابعین لهم بإحسان وعلى البادی والحاضر وعلى الاعجمی والعربي والحر والمنوق والصغیر والکبیر وعلى الابیض والاسود وعلى كل موحد اگر موئیچو تو ایوالوکنا نامو آبیشکوچو اتوائلوکو طرف اشارو کری لکن کھولا پارشکوچو اتوائلوکونا اوصاف بیان کری اے طرف مردیش کری شکوچو پانخدانی قسم اے باراما میں گھنو بزرگی تھی انہیں مہان تا تھی انہیں ادار تا تھی کام لیدو چھے انہیں اللہ اشتر تھی کہ ہوں اے لوکونا کھلا پارو اللہ اے چاہے چھے کہ ہوں اے نی طرف تھی آر لی آیت نازل تھے لی آیت پرمانے عمل کرو کہ اے رسول جو تا دی طرف مکلو اے او چھے تے پہنچاری دے انہیں اگر تے انہیں نہیں کرے تو جانے تے مارو پیغام پہنچاریو نہ تھی انہیں اللہ تنے بچاؤنار چھے تو اے لوکو ہرے جانی لیو کہ اے علی نے اللہ تمارا اوپر ولی انہیں امام طریقے مقرر کر لی دا چھے انہیں انہیں تابداری انہیں فرما برداری انہیں اطاعت تمارا اوپر فرج رہ کیجئے ماطرہ تمارا اوپر نہیں بلکہ تمام مہاجروں انہیں انسار اوپر انہیں اے لوکونی نیکی ماں پیروی کرنا رہو اوپر حاجر رہ لاؤ انہیں مسافر اوپر عجم ہوئے کے عرب آزاد ہوئے کے غلام نام ہوئے کے موٹو کارو ہوئے کے سفید بلکہ تمام اللہ نی توحید ماں من نرہو پر اینی اطاعت فرجیات چھے ماظ حكمه جائز قوله نافذ امره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه ومن صدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه واطاع له معاشر الناس انہ آخر مقام اقومه في هذا المشهد فاسمعوا واطاعوا وانقادوا لأمر ربكم فان الله عز وجل هو ربكم وولیكم وإلهكم ثم من دونه رسوله محمد وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعد علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم ثم من الامامة في غفية من خلده إلى يوم القيامة يوم يلقون الله ورسوله اللہ عنه حكم عمل ما عادی چکیو چھے انہیں اے سر وطر جحریف تھائی چکیو چھے حوے اے حکم من مخالفت کرنا اور پر خدا نی لعنت چھے انہیں جائنی فرما برداری کرے انہا پر خدا نی رحمت چھے جائنی ستیتا سویکاری انہیں خدا ماف کر دی دو انہیں جائنی سامری انہیں فرما برداری کرے انہیں پر خدا بخشی آپیو اے لوکو آج چھلو ستھو چھے انہیں آج چھلو میدان چھے کہ جہاں ہوں تماری سمکش اوبوچوں تو سامرو انہیں اطاعت کرو انہیں اللہ نا حکم مطابداری سویکاری لیو کہ بے شک عزت و جلال وارو خدا تمارو پالنہار تمارو ولی انہیں تمارو پروردگار چھے تیار پچھی تمارو رسول محمد تمارو ولی چھے کہ جہاں تماری سامر اوبو تم نے سنبودی رہو چھے انہیں ماری باد علی چھے جہاں تمارو ولی انہیں خدا نہ حکم تھی امام چھے تیار پچھی امامت ماری ذریعت انہیں مارا ونش ما علی نی اولاد ما قیامت صدی رہشے کہ جہاں دیو سے لوکو اللہ انہیں رسولی ملاقات کرسی لا حلال الا ما احلہ اللہ ولا حرام الا ما حرمہ اللہ عرفم یا الحلال والحرام انا افضیت بما علمني ربی من کتابه وحلاله وحرامه الیه معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی کل علم علمتو فقد احصیتو فی علی امام المتقین وما من علم الا وقد علمتو علی وہو الامام المبین اللہ جے وستو حلال کری چھتے سوائے کو وستو حلال نہ تھی انہیں اینی حرام کرلی وستو سوائے کو وستو حرام نہ تھی پروردگار من دریک حلال انہیں حرام وستو تھی پریچیت کریو چھے انہیں جے وستو اللہ من سکھواری تے میں تمام وستو مارا ولی انہیں وصی علی ابن عبی طالب نے سکھواری دیدی چھے لوکو کوئی علم اے وہ باقی نہ تھی کہ جے نے خدا وند کریمیں من سپرت کریا بعد میں علی نے سپرت نہ کرو ہوئے کہ جے علی متقین نو امام چھے کوئی علم باقی نہ تھی کہ جے میں علی نے سکھاڑیو نہ ہوئے کہ تے کھلم کھلو امام چھے معاشر الناس لا تذلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنکفوا من ولایته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به وينهق الباطل وينهى عنه ولا تأخذه فی الله اللومت لائم ثم انه اول من آمن بالله ورسوله والذی فدا رسول الله بنفسه والذی كان مع رسول الله ولا احدا يعبد الله مع رسوله من الرجال معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله اے لوکو انا تھی دور رہی میں گمراہ تھا جو نہیں نا انا تھی بھاگینے فرجو نا اینی ولایتنا سوکارواما اہمکار تھی ورطنو کراک جو بے شک اے علی اے چھے کہ جے حق طرف ہدایت کرے چھے انہ پوتے اے حق اوپر عمل کرے چھے باطل انہ اصطنو ناش کرے چھے انہ انا تھی لوکو انہ اٹکارے چھے انہ تیم کرواما وکھورنا راؤو انہ ملامت کرنا راؤو انہ این سدن تربیق رہتی نتھی بے شک اے علی اے چھے کہ جے اللہ انہ رسول پر سو تھی پرثم ایمان لیاوے ہو انہ جہاں پوتا نو نفس انہ پوتا نی جان رسول ماتے فدا کری جے ہمیشہ رسول ساتھے رہو انہ جارے رسول سوائے اللہ نی اطاعت کرنا را انہ بندگی کرنا را کوئی نہ ہتو جارے تے رسول نی ساتھے پروردگار نی بندگی کرنا را ایک لو جھتو ہے لوکو علی نے فضیلت آتو کرن کہ اللہ فضیلت اینہ آپی چھے اینہ سویکاری لیو کرن کہ اللہ اینہ مقرر کرے وچھے معاشر الناس انہو امام من اللہ وَلَنْ يَتُوبَ اللہُ عَلَى اَحَدٍ اَنْكَرَ رِلَایتَهُ وَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ حَتْمًا عَلَى اللَّهُ اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكُ مِن مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فِيهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا عَبَدَ الْآبَاد وَدَهْرَ الدُّهُورِ فَحْضَرُوا أَنْ تُخَالِفُهُ فَتُسْلَوْ نَارًا وَقُودُهَ النَّاسُ بَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ اے لوگو اے علی اللہ طرف تھی نرمان تھا اے لو امام چھے اینہ جنہ اینہ ولایت نو انکار کریو خدا اینہ ہرگز ماف نہیں کرے انہیں بے شک اللہ ہرگز اینی مغفرت نہیں کرے انہیں جے لوگو آ بارا ماہ مخالفت کرے چھے خدا اند کریم بے شک اے واہ انہیں سخت عذاب کرنا چھے اے عذاب کہ جے ہمیشہ تھی رینار انہیں ہمیشہ ماٹے قائم رہے چھے تو تمہیں ڈرو انہیں اینی مخالفت نہ کرو انہیں تو تمہیں جہنم نہ پاترہ بن سو اے جہنم کے جنو اندھانا انہیں بارتانا لوگو انہیں پتھر چھے انہیں اے آگ کافروں ماٹے تیار کرو ماں آوے لیچے ایوہا الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین وانا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت على جميع المخلوقین من اہل السماوات والارضی فمن شک في ذلك فہو کافر کفر الجاهلیہ الاولا ومن شک في شيء من قولي هذا فقد شک في الکل منه والشاک في الکل فله النار معاشر الناس حبانی اللہ بهذه الفضیلتی مننم منہو علی و احسانم منہو الی و لا الہ الا ہو لہو الحمد منی ابدالآبدین و دہر الداہرین على کل حال اے لوکو ہونج اے نبی چھو کہ جینی خوشخبری انہ بشارت آگر گیلا نبیو اے آپی ہتی ہونج تمام نبیو انہ چھلے خاتم النبیین چھو انہ تمام مخلوقات پر خدا انہ حجت چھو کہ جینی مخلوقات آسمانو انہ جمینو ما واسے چھو تو جینی کوئی اے بارا ما شنکا کرے اے کافر چھے جانے جاہلیتنا زمانا نو کفر اختیار کری چکیو چھے جینی مارا بارا ما انہ ماری واتما شک کریو تو اماری حواتو ما شنکا دھارن کریو تو اینے جانے کفر اختیار کریو انہ جینی امک بابا تو ما ماری شک کرے جانے اے ماری در ایک بابا تو ما شنکا کرنار چھے انہ در ایک بابا تو ما شنکا کرنار جہنمی چھے لوکو خدا واندے کریو منیا فضیلت بخشی اے فضیلت بخشواما ماراو پر جبردست احسان فرمایو اے اللہ سوائے کوئی بھی جو معبود نہ تھی شاش وچدن تر چرکار سدی اے نا ماتج تمام وکھان چھے معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس باعدی من ذكر وامثا بنا انزل الله الرزق وبقي الخلق ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد قولي هذا وان لم يوافق على ان جبرایل خبرني عن الله تعالى بذلك ویقولو من عادا علی ولم تبله فعلیه لعنتی وغضبی فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان تخالفوه فتزل قدم بعد فضوتها ان اللہ خبیر بما تعملون حیلو کو علین فضیلت آپو کہ تمام انسانو ما صوتی افضل ایج چھے چاہے مردو ما ہوئے چاہے عورتو ما حیلو کو جانی لیو کہ امارے کان اللہ روجی اتارے چھے ان مخلوقات نے باقی راکے چھے ملعون چھے ملعون چھے غضب نے پات رچے اے جان کہ جن ماری آوات نے رد کرے اگرچہ انا من نے آوات فوتی نہ ہوئے چاہے جو کہ جبرائیل خداوند کریم طرفتی من ایک خبر آ پیچھے خدا فرما رچے کہ جن علین دشمنی کری انہین محبت نہ کری تو اینہ اوپر ماری لعنت انہ مارو غضب چھے دو ایک نفس اتیار تھی جو لیے کہ آواتی کال مٹے سو موکلی رہ چھے اللہ تھی درو انہین مخالفت نہ کرو اے او نبنے اے کے تمارا قدموں دگ مگوہ لگے اللہ سروے وسط تھی جانکار تمجھے کرو چھو اے تھی واقف چھے معاشر الناس انہو جمد اللہ نزل فی کتابی یا حسرتا على ما فردت فی جنب اللہ معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته وانظروا الى محكماته ولا تتبعوا متشابهاته فواللہ لن يبین لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره الا الذي انا آخذ بیده ومصعده الي وشائل ومعلمکم انا من کنتو مولاه فهذا علی مولا وہوا علی ابن ابی طالب اخی ورصی اے لوکو آج اے علی چھے کے جنمتے خدا ومد کریم جنب اللہ قرآن ما کہوشے انے کافرونی اے وات نکل کریشے جائے کہ قیامت نتے وہ کہشے کہ ہائے انے جنب اللہ ساتھ زیادتی کری اے لوکو قرآن پر وچارو اینی آیتو سمجھو انی کوشش کرو اینی محکمات انی سپشت آیتو اوپر عمل کرو متشابحاتو پر عمل نہ کرو خدا انی قسم قرآن نوس پشتی کرو انے نا معزہ انے تفسیر کوئی نہیں کریشکے سوائے ایج کہ آج جنو میں ہاتھ پکرو چھے جنو میں انچو انے بلند کرو چھے جنہ بازو پکرینے میں تمہاری سامی رجوات کری چھے ہوں تم نجھانی دو چھوں کہ جنو ہوں مولا چھوں تینو آ علی پر مولا چھے آ علی کہ جے ابو طالب نے پتر مارو بھائی انے مارو بسی چھے ومولاته من اللہ عز و جل انزلها علی مارو بھائی پر مولا چھے بھائی پر مراو بھائی پر مراو بھائی پر مراو بھائی پر مولا چھے و لا تخلو امرت المؤمنین بھائی پر ملای پر مولا چھے اینی محبت ان ولایت اللہ طرف تھی مارو پر نازل تھیلی چھے ہے لوکو علی انے انی اولاد ماتی پاکیزہ نسل ایج بے فقل ماتی نانو فقل چھے مہا ملیہ انے قیمتی وستو چھے انے بی جی قرآن مجید چھے کہ جے فقل اکبر چھے در ایک امام جے آو سے تے انا پچھی آونارنی خبر آپ سے انے ایلو کونی واتو وچے کوئی جاتنو فیر فار ہشے نہیں قرآن انے اہل بیت ہر گز چھوٹا نہیں پرے اکلا سجی کے حوزے کوسر اوپر ماری پاسے آوی انے اکت رتھائے اے لوکو اللہ نی مخلوقات ما اللہ نی امانت دار انے اللہ طرف تی حکم کرنا راؤ چھے اے لوکو جانی لیو کہ بے شک میں پہنچاری دی دو اے لوکو جانی لیو کہ بے شک میں امانت ادا کری میں تم میں سمراوی لی دو انے میں چوکھوٹ کری دی دی جانی لیو کہ خداوند کری میں جے کہوں ایج میں کہیں لی دو چھے جانی لیو انے خبردار کہ امیر المومنین مراعا بھائی سوائے کوئی بیجو چھے نہیں انے مومنوں میں سرداری اینہ سوائے کوئی ماتے رہی نہ تھی معاشر الناس ہاظا علی اخی ووسی وواعی علمی وخلیفتی علی امتی وعلا تفسیر کتاب اللہ والداعی اليه والعامل بما يرضاه والمحارب اعدائه والموالی على طاعته والناهی عن معصیته خليفة رسول الله امیر المؤمنین والامام الهادي وقاتل الناكفین والقاسطین والمارقین بامر الله اقول ما يبدل قوم ودي بامر الله ربی اقول اللہم ظالم وعلاه وعاد من عاداه والعن من انکره وغضب على من جحد حقه ہے لوکو آعلي مارو بھائین مارو رسی مارا علم نصنبار نار مارو خلیفہ ماری امت پر مارا پچی خلافت کر نار اللہ نی کتاب نی تفسیر کر نار اے طرف بلاو نار ان اللہ نی راجبہ پر عمل کر نار دشمنونی ساتھے جھنگ کر نار ان اللہ نی اطاعت کر نار ان سرپرستی کر نار گناہو تی اٹکاو نار رسول اللہ مخلیفو مومنن سردار ہدایت کر نار امام بیعت و طور نار منافقین آنے دھرمتی ہٹ ناراو ساتھے جنگ کری آنے قتال کر نار آمارو بھائی علی چھے اللہ نحکم تی کون چھوں آنے اما کوئی فیر فار نتی مارا پروردگار نحکم تی ہوں آکھن رو چھوں ہے پروردگار جے ان ساتھے محبت کرے اینی ساتھے تم محبت کرجے جے اینی ساتھے دشمنی کرے اینی ساتھے تم دشمنی کرجے جے انو انکار کرے اناو پرطار اللعنت ہوجو آنے جے انا حق میں غصب کرے اناو پرطارو غزب ہوجو اللہم انکہ انزلت علي ان الامامة لعلي وليک عند تبیانی ذلك ورس بیئیه علما بما اكملت لعبادك من دینهم وَأَتْمَنْتَ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَكْ وَرَضِيْتَ لَهُمُ الْإِسْلَامِ بِيْنَا فَقُلْتَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ بِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ ہے پروردگار تیماراو پر علی بن عبی طالب علیہ السلام نے امامت نازل کری انہیں تیم کہوں کہ اے طارو ولی چھے میں جاہر کری دی دو انہیں میں انہیں مکرر کری لوکو نسانے لوکو نا دین نے کامل کروا تاری نعمتوں نے پوری کروا مات رجوات کری دی دی چھے کہ جی تھی اسلام دین اے لوکو مات تو قبول فرما تیم پوتیج کرو چھے کہ جی اسلام سوائے کوپان بی جو دھر میں اختیار کرے اے ہرگز قبول راکھوا ما نہیں آوے انہیں اے والوکو آخرت ما مکسان ما حشے اے پروردگار ہوتنے گواہ انہیں ساکشی راکھو چھوں کہ میں تاری اے وات پہنچاری دی دی ما عاشرم ناس انما اللہ عز وجل اکمل دینکن بامامته فمن لم يأتم به ومن يقول مقامه من بلد من صلبه الى يوم القیامة والعرض على اللہ عز وجل آیت رضاً الا فیه تو جے علی نی امامت نو سوکار نکرے انہیں اینا پچی آونار اینا صوب تھی پیدا تھنار ماری نسل لی امامت نی قبول نکرے انہیں اینا ورود کرے تو ایوالوکو نا اعمال باطل تھے جنار انہیں جہنم ماتےو ہمیشہ رہنار چھے تےو پر اللہ عذاب ہرگز اوچھو نہیں کرے نا تےو نکو موقع پو ماؤش ایوالوکو جانی لیو کہ تمارا ما سوٹی ویشیش مان مدد کر نار علی چھے انہیں سوٹی ویشیش جنو حق چھے تے علی چھے سوٹی ویشیش مارت نزدیک علی چھے انہیں سوٹی ودار عزت وارو ماری نگاہ ما علی چھے خدا وندے کریم انہیں بننے انہیں تی راجی چھنئے بلکہ قرآن مکو یہی آیت نہ تھی جما اللہ نو راجی پانو ذکر ہوئے سوائے اے کے علی پانتے ما شامل چھے انہیں ایمان وارو ساتھے سمبودی نے اللہ جارے گفتگو کری چھے تو شروعات علی تھی تھائی چھے کوئی آیت قرآن مجید ما وخانی تھی جما علی نو سماویش نہ ہوئے جنت نو ذکر جے سورہ حلعتا علی الانسان سورہ دہر ما چھے تے اینہ ما تے چھے انہیں ہرگیز تے نہ سوائے کوئی بی جانا وخان اے سورہ ما نہ تھی معاشر الناس هو ناصر دین الله والمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ورصیكم خير وصی وبنوه خير ورصیات معاشر الناس معاشر الناس ذریت كل نبي من صلبه وذریتي من صلب علي معاشر الناس ان ابليس اخرج آدم عليه السلام من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم وتزل اقدامكم فان آدم اهبط الى الارض بخطیئة واحدة وهو صفوة اللہ عز و جل فکیف بكم وانتم انتم ومنكم اعداء اللہ اے لوکو آ علی اللہ نے دین میں مدد کرنار ان رسول تھی بلا ان دفع کرنار چھ تے تقوی اختیار کرنار پویترا حادي ان مهدی چھ تمارو جن نبی چھ تمام نبیو کرتا بہتر ان تمارو جو وسی چھ اے تمام وسیو کرتا افضل چھ ان این اولاد ما تھنار وسیو تمام وسیو کرتا افضل چھ اے لوکو با ایک نبیو زوریت این پوتانی نسل تھی چالی چھ ہماری زوریت علیو نسل تھی چالنار چھ اے لوکو ابلیس اے آدم علیہ السلام میں جنت تھی حسد میں کارانے کا دھائی مکیو تمہیں ہرگز حسد کر جو نہیں نہیں تو تمارا پا اعمال باطل تھے جنار چھ ان تمارا پا حق میراہ ما ڈگمگوالا چھ ایک اج ترکے اولانے کارانے آدم جنت مکیو دنیا طرف آویا حالانکہ اے تو اللہ نا پاک آنے چونٹایا لبندہ تا تماری کیوی حالت تھنار چھ حالانکہ تمارا ما اعمق ایوا ہو چھ کہ جا اللہ نا دشمن چھ الا انہو لا يبغض علی الا شقي ولا يتولا علی الا تقي ولا يؤمن به الا مؤمن مخلص وفي علي والله انزل سورة العاصر بسم الله الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان لگے خوسر الا الَّذین آمَنُوا عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ معاشر الناس قد استشہدتوا اللہ وَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَتِي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ آیا لوکو خبردار علیمی دشمنی کوئی نہیں کرے سوائے ایک جے شقیہ سے انہیں محبت کوئی نہیں کرے سوائے ایک جہاں دل ماں تقویہ وسی چکیہ سے اینہو پر ایمان لیاو نار نکھالا سو مؤمن جہا سے بے شک علیمی شان و خدا سور عاصر اتاری جمعین کروں بسم الله الرحمن الرحیم زمانانا قسم انسان کھچت مخصان مچے سوائے لوکو کہ جلو کو ایمان لیایا انہیں نیک عمل بجاوی لایا انہیں جے لوکو آپ اس میں ایک بجانے حق انہیں صبر ماتے وسیعت کری ریا چھے ہے لوکو میں اللہ نے ساکشی راکھی انہیں گواہی آ پی چھے انہیں میں مارو پیغام پہنچاری دی دو چھے کہ بے شک رسول پر پیغام پہنچارو سوائے کوئی بجی جواب داری چھے میں معاشر الناس اتقوا اللہ حق تقاته بلا تموتن اللہ وانتم مسلمون معاشر الناس آمنوا باللہ ورسوله والنور اللہ انزل معاہ من قبل ان نطمس وجوہا فنرد على ادبارها معاشر الناس النور من اللہ عز وجل فیه ثم مسلوک فی علی ثم فی النسل منه الى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا لان اللہ عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرین والمعاندین والمخالفین والخائنین والآثمین والظالمین من جميع الالمين معاشر الناس انی انذركم انی رسول اللہ اليكم قد خلت من قبليا الرسول افا ان متو او قطلت انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على اقبائه فلن يذر الله شيئا وسیجز اللہ الشاکری خیلوكو اللہ تی ایم جاتنو تقوائی اختیار کروك جی تقوان حق چی انہیں هرگز مرتا نہیں سوائے دین اسلام پر اے لوکو اللہ انہیں رسول پر ایمان لیاو انہیں اے نور پر ایمان لیاو کہ جی خدا اے نسا تھی نازل کرو اے تھی پہلا ایمان لیاو کہ تمارا موڈا فیرینہ خوا مارے انہیں تمارو چہرو پیٹ طرف کر دیواما آوے اے لوکو اے نور چھے کہ جی خدا اے مارا ما موڈیو چھے مارا پچھے علی ما انہیں علی پچھے اینی نسل ما قائم مہدی سجی رہشے اے مہدی کہ جی اللہنا حق پاچھا حاصل کر لے شے انہیں امارا سر حق جی جبت تھیا شے تے میر بھی لے شے بے شک اللہ ہے ام نے تمام دشمنوں اوپر انہیں تمام کوتاہیوں کرنار اوپر وردیوں اوپر دگاہ کھوڑوں اوپر گنہگاروں انہیں ظالموں اوپر حجت قرار دی دی چھے اے لوکو ہوں تم نے چیتونی آپو تو کہ ہوں اللہ طرف تھی تمارا رسول چھوں مارا تھی پہلا پانگھنا نبیوں تھائی گیا چھے چھوں ہوں مری جاؤں اتوامنے مارے نکھواما آوے تو تمہیں پیٹ فیرنی میں بھاگی جاشو بے شک جے پیٹ فیرنی میں بھاگی جاشے اے نہ تھی اللہ نے تو کوئی نقصان تھنار نہ تھی انہیں جے باقی جاشے اے والوکو نے اللہ جزا آپ سے الا وین علی الموصوف بالصبر والشکر ثم من بعده بلدی من صلبه معاشر الناس لا تمنوا على اللہ تعالی اسلامكم فيسخط عليكم ویصیبكم بعذاب من عنده انہ لبالمرصاد معاشر الناس سيكون من بعد ائمت يدعون الى النار ولوم القیامة لا ينصرون معاشر الناس ان اللہ وانا بریان منهم انہم وشاہهم واتباعهم وانصارهم فی الدرک الاسفل من النار ولبئس مثب المتکبرین اے لوکو بے شک علی ہے چھے کہ جیما صبر انہ شکرنا گھنو موجود چھے انہ اے صفت و انہ اے گھنو اینا پچی اینا سلب ما پیدا تھنار مارے اولاد ما رہشے اے لوکو اسلام سوکاری اللہ اوپر احسان جتلاونی اے نبن و پامے کے تمارا پر اے نعذاب اترے کہ حق کچت بنیہگارو ماتے اللہ تاک ما چھے اے لوکو مارے پچی امک ایوہ امام اوپن تھشے کہ جی تم نے جہنم طرف لے جشے ایوہ اماموں کے جی قیامت نہ دیو سے ناکو ماتے مددگار ہو تھشے نا اے نی مدد کرواماو شی اے لوکو اے وا جہنم طرف بلاونا رہا اماماو امامو تھی ہوں انہ مارو پروردگار بننے دور چھے ہیں انہ بری چھے ہیں بے شاک اے اماموں نے مانوارا امنی طاعت کرنا رہا انہ مددگارو جہنم نا سوٹھی چھلا طبقہ ما ہشے بے شاک اہمکار انہ گمند کرنا رہا امتے اے گھنی بری جگیا چھے معاشر الناس انی ادعها امانة وظرافة في عقبی الى يوم القیامة وقد بلغت ما امرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل احد ممن شهد ولم يشهد ظلد ولم يولد فلبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القیامة وسیجعلونها ملكم اغتصابا الا لعن الله الغاصبین والمغتصبین وعندها سنفرغ لكم ایها الثقلان فيرسلوا عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن جرلكم على ما انتم عليه حتى يميز الخبیفة من الطيب وما كانوا هون لطلعكم على الغيب هلوكو ملوكو اوپر حجت چھے جے موجود چھے جے موجود نہ تھی جے جنمی چکیا چھے جے جنمیاں نہ تھی تو جے انہاجر چھے انہی فرد چھے جے غائب چھے تیان صدی پہنچاری دیئے در ایک باپ اوپر فرد چھے کہ پہلا تھنار تینی نسل نے سمبراری دیئے قیامت صدی آفرج باکی جے بشک زمانو آو سے کے جارے اے ولایت نے غصب کری بادشاہت روپے لہی لیوا ماو سے خدا نے لانت ہو جو اے تمام لوکو اوپر کے جے اے غصب کرے اے وہ سمیں حشے کے جارے خدا اے قرآن ما فرمائیو جے تیم اے انسانو انہی جنو امی تماری خبر لیوا مٹے فرصد نو سمیں کھچیت کارشوچ جارے تمارا اوپر جہنم نی آگ لپے ٹائی جیسے انہی گرم پگرائیو ما آوے لترامبو پونچارو ما آوشے انہی تم اے ایک بھی جانی کوئی مدد نہیں کری شکو ہے لوکو اللہ تم اے آ حالت ماں مکشنی جان سدھی کہ تمارا وچے پویتر انہی اپویتر پاک انہی خبیس وچے تمیز قائم نہ تھے جائے انہی اللہ تے ماتے تم نے غیب انہی ادرش بابتو تھی جانکار کروارو نہ تھی معاشر الناس انہی ما من قررت اللہ واللہ محلقها بتکریبها وکذالک يحلق القرآن وهی ظالمہ کما ذکر اللہ تعالی وهو امامكم وولیجكم وهو بواعد اللہ واللہ یسنق ما وعدہ معاشر الناس قد ظل قبلكم اکثر الاولین واللہ لقد اهلك الاولین وهو مهلك الاخر معاشر الناس ان اللہ قد امرني ونہاني وقد امرت علی ونہیتو فعلم الامر والنہی من ربه عز وجل فاسمعوا لأمره تسلموا واطيعوه تہتدو وانتہو لنہیه ترشدو وصیروا الى مراده ولا تتفرق بکم الصبل عن سبیله اے لوکو دنیا میں اندر کوئی ایک جگیا چھینی کہ جے نا جخلانا نا بدلا ما خدایتنی حلاک نا کریو ہمیشہ خدا وند کریم اے رہواسیونی حلاک کرشے کہ جے ظلم کرنا رہو چے انا جے نا ان لیک خدای فرماویو چے آ علی تمارو امام تمارو ولی ان اللہ نا اے وعدہونو بھاگ چے کہ جے وعدہو ہمیشہ ساچا ہو چے اے لوکو تمارا تی پرلات پان گھنا لوکو گمراہ تھایا چے آنے اللہ اے گمراہ تھنا رہو جے بوت کارما تھایا چے تیوہو نے پان حلاک کریا چے جے انا پچھی تھایا چے اے میں پان حلاک کریا چے اے لوکو اللہ شویتنا بارا مانے حکم دی دو چے آنے جے وستو تھی روکوں مانے روکے لی دو چے میں پان علی نے اے تمام حکم آنے تمام اے بابتوں کے دھنا تھی روکاو جو یہ سمجھائی دی دو چے تو علی ہے اللہ نے حکم آنے اللہ نے نافرمانی نہ سمجھو گونے سمپون پانے سمجھے چے تم اے انا حکم نے سامرو جے تھی سلامتی پانو اے نی طاعت کرو جے تھی ہدایت پانو جے وستو تھی اے روکے اے نا تھی پوتا نے روکو جے تھی تم اے ہدایتنا رستہ اوپر رہو اے نی مراد پوری کرو اے اے نبنو پامے کہ اے نی مکی اے جدہ جدہ رستاو ما تمہیں بکھرائی جاؤ اے نا سرات اللہ المستقیم سرات اللہین انعمت علیہم غیر مغبوب علیہم ولوالین کھچت ہونج اللہ نسیدہ مارک چھوکے جے نی اطاعت انہیں پیروی کروانو تم نے حکم تھے چھے مارا پچھے علی نی اطاعت انہیں اے نا پچھے اے نی اے صوب ماتھی پیدا تھننا ماری اولادی اطاعت انہیں پر واجب چھے اے امامو کہ جے حق طرف لئی جنار چھے انہیں اے مجب ورتنار چھے تمام وکھان نی پات رئی اللہ چھے کہ جے عالمین نپالنہار چھے مہان دیارو چھے انہیں آخرتنا دیو سے قیامت ما فیصلو کرنا چھے اے مالک ماتر تاری جے عبادت کری چھے انہیں ماتر تاری پاسے تھی جا مدد یا چھے تو ام نے سیدھا مارگ طرف دورو اے مارگ کہ جے اے واللوکوں میں چھے جنب پر تاری نعمت اتری چھے اے واللوکوں نہیں کہ جنب پر تو ناراج تھے ہوئے کوپائے مان تھے ہوئے رزق اتاری ہوئے اتھوائے لکو گمراہ تھے ہوئے فی یہ نظرت وفیهم نزلت ولہم عمت وإیاهم خصت اولئک اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الا ان حزب الله هم الغالبون الا ان اعداء علی هم اهل الشقاق وهم العادون وإخوان الشیاطین مارا بھی شے اتاروائے لکو آنے ماری اہل بیت ماتے چھے اینی اندر تمام بابا تو عام آنے خاص ماری اولاد ماتے چھے کہ کھچیت اے لو کوج اے اولیاء اے خدا چھے کہ جنے نا کوئی خوف چھے نا کوئی غم اے لو کوج اللہ نو لشکر چھے کہ جا ہمیشہ غالب رہنار چھے جانے لیو کہ علینا دشمنو جو شقی چھے حد اورنگی جنارہو شیطاننا بھائیو چھے کہ جے ایک بھی جانے نکامی ان پایا بنانی واتو وحی طوی کے نردیش کرتا ہوئی چھے جانے لیو کہ اے مناج دوستو اے مترو حقیقت ماں ساچا مومنو چھے کہ جنو ذکر اللہ قرآن ماں اے ولیتے کریو چھے کہ اے رسول جے لکو اللہ انے قیامتو پر ایمان لے را چھے تیو ہر جز اللہنا دشمنو ساتھے دوستی نہیں کرے علا ان اولیاءہم اللہین وصفہم اللہ عز و جل فقال اللہین آمنون ولم یلبسو ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون علا ان اولیاءہم اللہین ودخلون جنت آمنین وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْلِيمِ اَنْ تُبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِبِينَ علا ان اولیاءہم اللہین قال اللہ عز و جل یاد خلون الجنت بغیر حساب اے لوگ کو جانے لیو کہ اے اہل بیتنا دوستو جہ سے جینی صفت اللہ اے ریتے بیان کری چھے کہ جینی لوگ کو ایمان لے آرے چھے تیو پتانا ایمان ما ظلمی برائی ما میر کرتان تھی حقیقت ما امن ان امان ایواو ما تیج چھے انہی لوگ کو ہدایت پاملا چھے انہی ولی فرمائیو کہ جینی ولی خدا چھے جینی اولیاء خران دوستو چھے تیو امن ان امان سہیت جنت میں داخل تشے ملائقہ او تیری ملاقات کرسے تر سلام کرسے انہی کیسے تن پاک تھے انہی جنت میں ہمیشہ ما تی داخل تھاؤ جانی لیو کہ اے ریتنا چاہ کو انہی مترو ایچے جنہ ما تی خدا اے کہوں چھے کہ اے لوگ کو جنت میں خساب بنا داخل تشے الا این اعدائهم الذین يصلون سعیرا الا این اعدائهم الذین يسمعون لجهنم شهیقا وهی تفور ولها زفير كلما دخلت امت لعنت اختها الا این اعدائهم الذین قال الله عز وجل كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير جانی لیو کہ اہل ریتنا دشمنو اے چھے کہ جے جہنم واشی اسے انہی جانی لیو کہ اے دشمنو اے واشی کہ جہنم نو برن کر آواج سامر شے اے جہنم جنی اگنی جوش ماہ سے انہی اے ما تی اے وہ آواج نکرتو اسے کہ جے تھی گبرات فیلائی جسے اے ما جارے بیئے لوگ انو ٹورو ایک داخل تشے تو پوتانی بی جی دوست انہی مترچاری برے لیو امت میں لعنت کر سے جانی لیو کہ اہل بیتنا دشمنو اے چھے کے جنماتے اللہ ہے فرمائی اسے کہ جارے جہنم ماں ٹورے ٹوراں داخل تشے تو جہنم مکھا جانی چی پوچھے شمو تمہارے پاسے کو جارے نبی اہو امتوں انہی جانی لیو کہ اہل بیتنا چاہا کو انہی دوستو اے چھے کے جی اللہ نے جویا وینا ادرش سمجھینے پا انہ تھی درتا ہو چھے یہ لوگ کو ماتج مغفرت چھے انہی مہان آجر چھے یہ لوگ کو جہنم انہی جنت ماں کھرے کھر گھانوں فیر چھے امارا دشمنو اے چھے جانی اللہ مزمت کری انہی لعنت کری چھے امارا دوستو اے چھے جانی اللہ محبت کرے چھے انہی جانا وکان کرے چھے یہ لوگ کو جانی لیو کہ ہوں دراؤنار چھوں علی امتنا حادی چھے ہوں نبی چھوں علی مراوسیج الا وان خاتم الائمت منا القائم المهدي الا انہی ظاهر على الدین الا انہی المنتقم من الظالمین الا انہی فاتح الحسون وهادمها الا انہی قاتل كل قبیلت من اہل الشرق الا انہی مدرک كل ثار لأولیاء الله عز وجل الا انہی ناصر دین اللہ انہی الغراف من بحر عمیق الا انہی یسم کل لذی فضل فضله وَكُلَّذِي جَهْلِمْ بِجَهْلِهِ جانی لیو کہ ماری صلب ما پیدا تھنار امام ما سوتی چھلا قائم مہدی چھے کہ جے اللہ نا دین نے جاہران فیلاو شے ظالم و پاسی تھی بدللے شے انہی چارک و مجبوط کفرنا کلہ وانے کھولینے توری پاسی تمام مشرک قبلہ انہی قتل کرسے انہی اولیاء خدا نا خون نا بدللے سے تی اللہ نا دین نا مددگار چھے تی بھان اونڈا دریاتی معرفت اکتلت کرنار چھے تی انہی جا کہا رہے فضلت وارا انہی فضلت انہی جہالت وارا انہی جہالت آشکار تھسے الا انہی خیرہ اللہ ومختاره الا انہی وارث كل علم والمحیط به الا انہی المخبر عن ربه عز وجل المنبه بامر ایمانه الا انہی رشید السديد الا انہی المفوض اليه الا انہی قد بشر به من سلف بين يديه الا انہی الباقی حجة ولا حجة بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده الا انہی لا غالب له ولا منصور علیه الا انہی ولی اللہ فی ارضه وحکمه فی خلقه وامینه فی سره وعلانیت اے لوکو جانی لوکے اے نیدی اللہ نو چوٹای لو انہی مختار بندو حسے در ایک علم مبارس حسے اے جایسے کہ جے اللہ نی خبر دنیا ما فیلاؤسے انہی لوکو نے اللہ نا حکم پر مانے ایمان نساتے چالوا ما ٹچے تونی آپسے اے جایت کرنار نیکی نا راستہ اوپر لئی جنار اے جایسے جناحات ما اللہ نا تمام حکم و سپرت حسے اے جایسے مہدی چھے اے لوکو کہ جناحشے بوتکار ما خوش خبری اپائی چکی چھے تے اللہ نی باقی رہنار حجت چے جناح پچی کوئی حجت نہ تھی کوئی ستیان حق نہ تھی اللہ اے کہ جے اینی ساتھے ہوئے کوئی نور نہ تھی سوائے اے کہ جے اینی پاسے ہوئے اے نا اوپر کوئی غلب و پامنار نہ تھی نہ اے نا اوپر کوئی فتح پامنار چھے بے شک اے اللہ نو ولی کہ